السلام علیکم ناظرین کراچی کارساد انسیزن کو لے کر ہم سب نوجوانوں کے لیے ایک میسیج ہے ایک سبق ہے اور سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت خود کو ڈرگز سے دور رکھنا چاہیے اگر وہ نتاشا نامی لڑکی نشے کی حالت میں نہ ہوتی نشے میں دت نہ ہوتی نشہ کر کے گاڑی نہ چلا رہی ہوتی تو یہ واقعہ کسی صورت رونما ہی نہ ہوتا لہذا سبق ہم سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں خود کو نشے سے دور رکھنا چاہیے ایسی گیترنگ سے دور رہنا چاہیے جس میں نشہ اور ڈرگز عام ہوتا ہے اس وقت ہم سکول دیکھ لیں یونیورسٹیز دیکھ لیں کالوجز دیکھ لیں وہاں پر سموکنگ سر عام ہوتی ہے لڑکے بھی سموکنگ کر رہے ہیں لڑکیاں بھی سموکنگ کر رہی ہیں اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کراچی کے کیک کی شیشہ کیفے پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد نظر آئے گی اس لڑکی نے کتن یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جس شیشے سے جس سموکنگ سے آگاز کر رہی ہے ایک دن آئے گا کو وہ اتنے بڑے بڑے نشوں میں ال جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ وہ اس قدر ایڈکٹ ہو جائے گی کہ وہ نشے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی جو ڈرگ ایڈکشنز ہوتے ہیں اگر آپ دائیں بھائے اپنے اردگرد فلائی آورز دیکھیں اس کے نیچے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ڈرگ ایک سگرٹ جس کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں ایک وہ کش شیشے کا جو ہم کیفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لگاتے ہیں گیزرنگ میں کہ اٹس نارمل وہ اس قدر ہترناک ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اور آپ کا ہاندان اس مشکل میں پھس سکتا ہے اور اس قدر مشکل میں پھس سکتا ہے کہ آپ کی ساری کی ساری زندگی آپ کی ساری کی ساری ریپورٹیشن آپ کی ساری کی ساری عزت دعو پر لگ جاتی ہے اور کیوں کیونکہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے آپ نے ہود کو ان محفل سے ان گیترنگ سے اس ڈرگ سے دور نہیں رکھا ہوتا سانے کارساز میں اس لڑکی نے نشے میں دتھ ہو کر جہاں گاڑی چلائی وہاں پر دو لوگ جان کی بازی ہار گئی صرف اس لیے کہ یہ لڑکی نشے کی حالت میں تھی صرف اس لیے کہ یہ لڑکی ڈرگ ایڈکشن تھی صرف اس لیے کہ اگر اس لڑکی نے نشہ نہ کیا ہوتا تو یہ واقعہ رونما ہی نہ ہوتا سو لہٰذا ہم سب نوجوانوں کے لیے آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ ہود کو سموکنگ سے دور رکھیں ہود کو شیشے سے دور رکھیں بحثیت ہے جرنلسٹ یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ پہلے رونما ہوا ہو اس سے پہلے ظاہر جعفر کیس آپ کو یاد ہوگا جس نے اپنی بیگم کا مرڈر کیا تھا وہ بھی نشے کی حالت میں تھا ایسے واقعات ہمیشہ نشے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں اور نشہ کبھی بھی کوئی بھی انسان ڈیریکٹلی اتنا بڑا نہیں کرتا آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ آئس کس طرح سپریڈ ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح الکوہل تو بہت یوزیل سی سمدھی جاتی ہے لیکن یہی الکوہل اور یہی آئس جیسے جو نشے ہیں ایک دن آتا ہے کہ یہ نہ صرف ہماری زندگی تباہ کرتے ہیں معاشرہ میں ٹیرر کا بھی سباب بنتے ہیں اس نتاشا نامی ہاتون نے ہوت کو تباہ کیا اپنی ہاندان کو مشکل میں ڈالا اپنی ہاندان کے بزنس کو مشکل میں ڈالا اپنی ریپوٹیشن کو تباہ کیا گاڑی کو اس طرح ٹھوک کر اس نے دو لوگوں کی جان لی جو کہ ٹیرر کا باعث بنا اس وقت اس پر چار پانچ مقدمات درج ہو چکے ہیں اور جس طرح یہ صورتحال چل رہی ہے بہت مشکل ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف ملے اسے سزا ملے گی اسے سزا ملنی میں چاہیے کیونکہ اس نے دو انسانوں کا قتل کیا ہے لیکن ہم سب لوگوں کو ایسے واقعات کو دیکھ کر اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک تو ڈرائیو کرتے ہوئے بہت کیرفلی چلانی چاہیے موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے روڈ کے اوپر اگر ہنڈرڈ کی سپیڈ ہے تو ہنڈرڈ پر ہی جائیں میں ہاں پر آپ دو سو پر ہی ایک سو ساٹھ پر مت جائیں اور آپ کسی بھی صورت اگر تو آپ ڈرگ ایڈکشنز ہیں آپ کو تو پلیز پلیز آپ اوائیڈ کریں کہ آپ ڈرگ کا استعمال نہ کریں اور اگر آپ ڈرگ کا استعمال سے اوائیڈ نہیں کر سکتے ہو پھر ڈرائیونگ سے ضرور اوائیڈ کریں لیکن نوجوانوں کے لئے کہ پلیز سی نو ٹو ڈرگز ڈرگز کا استعمال آپ کے لئے آپ کی جان کے لئے آپ کی صحت کے لئے آپ کی فیملی کے لئے کسی بھی چیز کے لئے یہ نقصان دے ہے لہٰذا ہود کو سپورٹس مین کی طرح ارشن ندیم بنائے ہود کو نونالڈو بنائے ہود کو شاہد افریدی بنائے ہود کو امران ہان بنائے ہود کو آپ کچھ بھی بنائے لیکن ڈراغ ایڈکشن اور ہود کو نتاشا نہ بنائے کیونکہ نتاشا جیسے لوگ معاشرے میں امن کی نہیں بلکہ دہشت کی علامت ہیں معاشرے کا بگاڑ ہے اور معاشرے کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ بہت اچھے ہیں تینکیو